سلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی آج کس ویڈیو میں ہم جو مختلف ٹیسٹنگ ایجنسی کے پیپر ہوتے ہیں ان میں جو بیسک میت کے ایم سی کیوز آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ آپ کے پتہ ہے کہ کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کا پیپر ہو اس میں جو سات سے دس ایم سی کیوز بیسک میت کے لازمی آتے ہیں تو اگر آپ ہماری یہ لیکچر اچھے طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا میت کا کوئی بی کویسٹن جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نو ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی مل سکے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر جو ہے وہ ٹو ہے فرسٹ لیکچر ہم نے پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو اگر کسی نے وہ نہیں دیکھا تو وہ بھی ہمارے چینل پر جا کر لازمی دیکھ لے تو اگر آپ کو کسی بھی کوئیسٹن کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور آپ اس کو دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہوں تو ہمارا یہ ورسائے والا نمبر دیا گیا ہے آپ ہمارا اس نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے وہ کوئیسٹن دوبارہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسک میتھ تو ہمارا جو پہلا کوئیسٹن ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک بیگ کنٹین 9 کےجی آف شوگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیگ جو ہے وہ 9 کےجی اس میں شوگر ہے which is separate into packets کنٹین 450 گرامز وہ کہہ رہا ہے کہ اس جو ہمارے پاس بیگ ہے اس کو ہم نے packets کی شکل میں جو ہے وہ separate کرنا ہے جن کا ویٹ جو ہے وہ 450 گرام ہو how many packets can you make تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کتنے packets بنیں گے تو ہم اس کے جو ہے وہ solution دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو 1 کےجی ہوتا ہے وہ 1000 گرام کے ایکول ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا تو ہمارے پاس جو بیگ ہے وہ کتنے کےجی پر مشتمل ہے تو وہ 9 کےجی پر مشتمل ہے ہم نے جو اس کے packets بنانے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے گرام میں بنانے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس 9 کےجی کو گرام میں convert کرنا ہوگا تو 9 کےجی کے جب ہم اس کو convert کریں گے گرام میں تو یہ کتنا بنے گا 1000 کو ہم 9 سے ضرب کر دیں گے تو یہ اس کا گرام کی شکل میں آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس 9000 گرام بنے گا یہ گرام ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے packets میں اس کو separate کرنا ہے جن کا weight ہونا چاہیے 450 گرام تو یہ 9000 گرام کو ہم 450 گرام پر divide کر دیں گے تو ہمارے پاس packets کی تداد آ جائے گی تو دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں تو جب ہم نے اس کو 9000 کو divide کیا 450 گرام پر تو ہمارے پاس جو answer آیا وہ آیا 20 یعنی کہ اس کے جو ہمارے packets بنے گے وہ 20 packets بنے گے تو اس کا جو ہمارے پاس right answer ہے وہ ہے 20 packets آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس دوسرا question ہے وہ کیا question ہے a boy earn 20.56 on Monday 32.9 on Tuesday and 20.78 on Wednesday he spent half of the earnings how much he left وہ کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس نے 20.56 جو ہے وہ Monday کو earn کیا ہے اور 32.9 Tuesday کو earn کیا ہے اور 20.798 جو ہے وہ وینس ڈے کو earn کیا ہے تو اس نے یہ جو سارے پیسے earn کیے ہیں ان کا اس نے half جو ہے وہ spend کر دیا ہے آپ اس کے پاس بقایا کتنے پیسے بچی ہوں گے وہ آپ نے بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو earning ہے اس کو plus کریں گے تو اس کو جب ہم plus کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 74.24 اس نے جو ہے وہ total 3 دنوں میں earn کیا ہے اور اس کا اس نے half جو ہے وہ spend کر دیا ہے مطلب خرج کر دیا ہے تو باقی اس کے پاس کتنے بچے گا اب ہم نے اس کا half نکالنے کے لیے ہمیں اس کو دو پر تقسیم کرنا پڑے گا تو جب ہم اس کو دو پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 37.12% اس کے پاس بچ گیا ہے اس نے اتنا ہی خرج کیا ہے اور اتنا ہی اس کے پاس بچ گیا ہے کیونکہ total میں سے اس نے half خرج کیا ہے تو اس کا مطلب half اس نے خرج کر دیا ہے اور آپ اس کے پاس بچ گیا ہے تو اس کے پاس 37.12 is left تو اس کا جو right answer ہے وہ یہ آ جائے گا آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس اور کون سا question ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 9900 کو plus کریں 8888 plus کریں 777 plus یہ جو آگے ہمارا سوالیاں نشان آ گیا یہاں پر کون سا انسہ آئے گا جس کو ہم plus کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا انیس ہزار سات سو تو اب ہم نے اس کو کیسے یہ find کرنا ہے کہ کتنا اس نے جمع کیا ہے تو اس کا solution جو ہے وہ simple سا ہے آپ نے ان تینوں کو جو ہے وہ جمع کر لینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب ان تینوں کو جمع کیا تو یہ ہمارے پاس انیس ہزار چھین سو چو سٹھ آ گیا اب انیس ہزار چھین سو چو سٹھ کو جو ہے وہ ہم انیس ہزار سات سو میں سے تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ جو باقی بچے گا وہ یہاں پر آئے گا تو انیس ہزار سات سو میں سے منس کیا انیس ہزار چھین سو چو سٹھ تو ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس چھتیس بچا بطلب یہاں پر اگر چھتیس ہوگا تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا انیس ہزار سات سو تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے تھلٹی سیکس تو اس طرح آپ نے اس question کو حل کرنا تھا تو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے وہ مکمبل فارم آگی یعنی کہ ناؤ ہزار ناؤ سو نڈین میں پلس کیا آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی پلس سات سو ستتر پلس چھتیس کیا تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا انیس ہزار سات سو آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کونسا question ہے کہ how many number up to hundred are divisible by seven وہ کہہ رہا ہے کہ سیمن کے جو ہے وہ کتنی بار multiply ہوگا یعنی کہ کتنے انسوں سے وہ multiply ہوگا ہوگا تو ہنڈرٹ تک جو ہے وہ پہنچے گا مطلب ہنڈرٹ سے نیچے ہی رہے گا اس تک جو ہے وہ کتنی بار multiply ہو کر جائے گا تو one سے لے کر ہنڈرٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہم جو ہے وہ چودہ کو سات سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 98 آئے گا مطلب پہلے ہم نے ساتھ کو ایک سے ساتھ multiply کیا پھر دو کے ساتھ پھر تین کے ساتھ پھر چار کے ساتھ اسی طرح ہم اس کو multiply کرتے جائیں گے یعنی کہ اس کو ہنڈرٹ تک جو ہے وہ آپ نے لے جانا ہے تو سیون کو جب ہم چودہ سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 98 آئے گا اگر ہم پندرہ سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 105 ہوتا ہے تو وہ ہنڈرٹ سے زیادہ ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے اس کو جو ہے وہ صرف چودہ کا چودہ تک جو ہے وہ multiply کرنا ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا چودہ نمبر سے ہم اس کو multiply کریں گے تو اس کا جو ہے وہ ہنڈرٹ تک پہنچے گا یعنی کہ ہنڈرٹ کے قریب ترین تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 14 ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کونسا question ہے اے boy save 4.56 first month 3.82 second month and 5.06 third month what is his total saving تو یہ تو بالکل آسان سا question ہے یہ جو ہیں ان سب کو ہم نے جمع کر لینا ہے تو اس کی total saving نکل آئے گی پہلے منت میں اس نے جو ہے وہ 4.56 جو ہے وہ save کیا دوسرے میں اس نے 3.82 save کیا اور تیسرے میں اس نے 5.06 save کیا تو اب ہم نے ان سب کو جمع کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 13.44 اس کی جو ہے وہ total saving ہو جائے گی تو آپ نے ان کو جمع کیا تو ہمارے پاس اس کا answer آ گیا تیرہ اشاریہ چار چار تو اس کی جو total saving ہے وہ ہے تیرہ اشاریہ چار چار تو وہ یہ اس کا جو ہے وہ right answer ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک اور question ہے if 314 employees filled 6,594 papers in 10 minutes what is average employee per minute تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1314 جو ملازمین ہیں وہ paper fill کرتے ہیں کوئی بھی paper ہے کوئی بھی وہ paper ہو سکتا ہے کسی بھی company کا تو وہ 314 جو employee ہیں وہ 6,594 paper fill کرتے ہیں دس منٹ میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ average جو ہے وہ ہر employee کی وہ کیا ہوگی ہیک منٹ میں پر منٹ میں تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ ہیک جو بندہ ہے اس نے کتنے paper fill کیے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ find کرنا ہے تو 6,594 کو ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے paper لکھئے کہ اتنے انہوں نے paper fill کیے ہیں اس کے بعد employees کتنے ہیں 314 ہیں تو 6,594 کو جب ہم نے 314 پر divide کیا تو ہمارے پاس 21 is cancer آیا گیا مطلب کہ ہر جو بندہ ہے وہ 21 paper fill کرتا ہے 10 minutes میں تو اب جو 21 ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جب average ملوم کرنی ہے تو اس کو ہم نے 10 پر divide کر دینا ہے مطلب 1 minute کی ہم نے average ملوم کرنی ہے تو 10 کو ہم جب 21 پر divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2.1 آ جائے گا تو 2.1 اس کی جو ہے وہ average ہے ہر employee کی 1 minute میں وہ کتنے page fill کرتا ہے 2.1 page تو یہ ہمارے پاس کیسے آ گیا تو اس کا simple answer ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ 21 کو اندر رکھنا ہے اور 10 پر اس کو divide کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس 10 دو بار جو ہے وہ ہوتا ہے 20 تو ادھر ہمارے پاس ایک بچ گیا تو ایک ہم نے ادھر لگایا اور اب یہ اس پر نہیں divide ہو سکتا تو آپ نے ادھر اشاریہ لیا اور ادھر صفر لگایا اور 10 ایک بار 10 تو یہ ہمارے پاس ایسے آ جائے گا 2.10 1 sorry 1 تو یہ اس کا جو ہے وہ right answer ہے تو یہ ہمارے پاس 2.1 اس کی average جو ہے وہ نکلی ہے تو آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کونسا question ہے آگے ہمارے پاس question ہے ایک motor cycle cover 66 66 60 60 feet in 66 seconds how many yards will cover in same time تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک motor cycle جو ہے وہ 660 feet cover کرتا ہے کتنے second میں 66 second تو وہ کہہ رہا ہے کہ کتنے یہ اسی سیم وقت میں یہ کتنے yard جو ہے وہ cover کر سکتا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 1 feet ہوتا ہے وہ کتنے yard کی ایک ول ہوتا ہے 3 point 3 3 3 3 3 yard کے ایک ول ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ yard کو ایک ول کر لیتے ہیں feet کے تو 1 yard جو ہوتا ہے یہ ایک ول ہوتا ہے 3 feet کے تو اب وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جو 666 ہے اس کو ہم نے yard میں cover یعنی کہ yard میں convert کرنا ہے تو 66 کو ہم 3 پر تقسیم کر دیں گے مطلب پھر اس کے جو ہے وہ yard آ جائیں گے تو 366 کو ہم نے جب 3 پر تقسیم کیا تو اس کے جو ہے وہ 220 yard یہ cover کرے گا اسی same time میں تو یہ جو ہے اس کا right answer آ گیا 220 yard تو آپ آپ نے اس کی value جو ہے وہ یاد کر لینی ہے باقی آپ کو پتا ہے simple سا question تھا تو آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس question ہے if the difference between five times and nine times of a number is 24 what is the number وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 5 times ایک number ہو اور ایک nine time number ہو ان کا جو number ان کے equal ہوگا 24 کے تو یہ کون سا number ہوگا جس سے پتا چلے گا مطلب ہم نے اس کو find کرنا ہے تو پہلے آپ نے nine time لکھ لیا nine time number کون سا ہے مطلب ہمیں number وہ ملوم نہیں گیا تو اب ہم نے کیا کرنا یہ چار ختم کرنے کے لیے ہم نے divide کر دیا بہت سائیڈ پر جو ہے وہ چار کو تو اس چار سے یہ چار کٹ دیا اور یہ چار ایک بار چار اور چھیں بار چوبیس تو اس کا جو right time